جی اسلام علیکم میرا نام ہے موسن اور آج آپ سکھیں گے کسی بھی ویڈیو کے اوپر لوگو کو لگانا تو سب سے پہلے آپ ویڈیو کو اور اپنے لوگو کو یہ میڈیا کانٹینٹ والا جو ایریا ہے یہاں پہ لے آئیں گے اس کے بعد آپ نے جو لوگو لگانا ہے وہ پی این جی فارمٹ کے اندر لوگو کو آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر اور پی این جی فارمٹ کو ہی لے کے آنا میں نے یہاں پر دو لوگو رکھ لی ہیں ایک کوکو کولا کا ہے اور ایک میری اکیڈمی کا لوگو ہے سکلزاب اکیڈمی کا لوگو پی این جی فارمٹ میں ہے اور یہ جو کوکو کولا کا لوگو ہے یہ جے پی جی فارمٹ کے اندر ہے ان دونوں میں پہلے فرق سمجھ لیں جو کوکو کولا کا لوگو ہے یہ آپ کو بیکگرانڈ کے اوپر اس کا وائیڈ ایریا نظر آ رہا ہے تو یہ دونوں جو ان کے ڈیفرنس ہیں جے پی جی اور پی این جی کا یہ آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ ویڈیو کو ٹائم لائن کے اندر آپ سیٹ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا سٹریچ کرتا ہوں اب آپ دیکھیں میں سب سے پہلے کوکو کولا کا جو لوگو ہے وہ میری جو ٹائم لائنگ ٹو ہے اس کے اندر رکھتا ہوں اس کا سائز تھوڑا اس کی جو لیند ہے وہ میں کم کر دیتا ہوں پھر جو پی این جی لوگو ہے وہ بھی میں یہاں پہ اس کے ساتھ ہی لگا دیتا ہوں اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے پی این جی لوگو رکھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو ٹرانسپیرنٹ لوگو کو آپ نے لگانا ہے اپنی ویڈیو کے اندر تاں کے پیچھے بیکگرونڈ ڈسٹرب نہ ہو اس کو میں ری سائز کروں گا اور یہ میں نے ویڈیو کے یہ ٹوپ کورنر پہ لگا دیا ٹوپ لیفٹ کورنر پہ اسی طرح سے یہ کوکوکولا کا لوگو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ میں نے اس کو ری سائز کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک چیپیس ہی لگ رہی ہے اور اس کو میں پلے کرتا ہوں ویڈیو کو تو یہ جو لوگو لگایا میں نے پی این جی اس کے بیکگرونڈ سے ویڈیو نظر بھی آ رہی ہے ٹرانسپیرنٹ ہے تو یہ جو تھا یہ ایک کوکوکولا کا لوگو یہ وائٹ ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جے پی جی کی وجہ سے آتا ہے تو جب آپ نے گوگل سے سرچ کرنا ہے تو آپ نے یوں لکھ لینا ہے کوکوکولا پی این جی لوگو تو پی این جی لوگو آپ نے لگانا ہے جے پی جی لوگو نہیں لگانا تو پی این جی لوگو جب آپ لگائیں گے تو اس کے بیکگرونڈ کے اوپر یوں ٹرانسپیرنٹ بوکسز وغیرہ آ رہے ہوں گے اور اگر آپ اس لوگو کو ویڈیو کے اندر لگائیں گے تو اس کا جو بیکگرونڈ ہے جیسے میری اکیڈمی کا لوگو تھا اس کی طرح آپ کو یہ لگے گا تو اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے بلکل سٹارٹ پہ لے گیا اور یہ میں نے اب آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگو ہے وہ بلکل ویڈیو کا ساتھ ہی رہے اور آپ اس کو جتنی ویڈیو کی لیندھ ہے اس کو سٹریچ کر کے اتنی لیندھ آپ اپنے لوگو کی سیٹ کر دیں گے یہ لیں جی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لوگو کو اور ویڈیو کو سیم لیندھ کے اندر رکھ دیا اس کو میں تھوڑا سا اپ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹائم لائن بلکل صحیح نظر آئے اچھا اب اس میں اگر آپ چاہتے ہیں میرے لوگو کے اوپر ایفیکٹس لگیں تو آپ لوگو کے ڈیفرنٹ پارٹس کر لیں جیسے کہ میں اس کو تھوڑا سا آگے موف کرتا ہوں اور لوگو کے اوپر کلک کیا یہ ٹرم ٹرمٹر ہے ہمارے پاس ایک سپلٹ کرنا کسی بھی چیز کو میں اس کو کلک کروں گا یہ لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر میں یہاں پہ انڈ پہ جا کے لوگو پہ کلک کیا اور یہ میں نے سپلٹ سیلیکٹڈ سیل پہ کلک کر دیا اب میں جاتا ہوں ٹرانزیشن روم میں اور کوئی بھی ٹرانزیشن میں اس کے اوپر اپلائے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں فور اگزیمپل کافی زیادہ ڈیزائن ہے یہاں پہ اگر آپ اول کانٹینٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جتنے بھی ٹرانزیشنز ہیں وہ آپ کو شو ہونا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں ان میں سے کوئی سے ابھی ایک کو پکرا اور میں نے یہ لوگو کے اوپر رکھ دیا اب ٹرانزیشن کا جو سائز ہے وہ بھی آپ کم کر سکتے ہیں کہ کہاں تک لوگو کا ایفیکٹ چلے اب اس کو میں پلے کرتا ہوں شروع سے آپ دیکھئے گا اور جو لاس پہ میں نے لگایا ہے اس پہ میں ایفیکٹ جو ہے وہ ذرا چینج کر دیتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں آپ کوئی سا بھی ڈیزائن سٹائل اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں لائک دیس اس طرح آپ اپنی ویڈیو کے اوپر لوگو کو لگا سکتے ہیں اب میں دوبارہ سے ایڈٹ پورشن میں واپس جاتا ہوں اور ایک یہ سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو بھی میں لگانا چاہتا ہوں تو اس کو میں ٹائم لائن 3 پہ رکھوں گا یہ دیکھیں اور یہ میں چاہتا ہوں پوری ویڈیو پہ یہ آتا رہے اور اس کو میں نے سیٹ کر دینا ہے جہاں پہ میں اس کو سیٹ کرنا چاہا رہا ہوں یوں تو یہ آپ کے سامنے اس کے اوپر بھی آپ ایفیکٹ لگا سکتے ہیں ٹرانزیشن روم میں جائیں اور آپ یہاں پہ سیٹ کر دیں فیڈ فیڈ لکھیں اور یہ فیڈ کا ایفیکٹ آ گیا یہ دیکھیں تو یہ آپ نے سیکھا کس طرح سے ہم کسی بھی ویڈیو کے اوپر لوگو لگا سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کیجئے گا موسیقی